اسلام علیکم نرگزی گفتے بنانا بہت ٹرکی ہے اس کے لئے آپ کو تقریباً آدھا کلو کیمہ چاہیے چار ہنڈے ابلے ہوئے پانچ یا چھے بھی ہو سکتے ہیں کیمہ کی مقدار پر ہے اور سے علاوہ ابلی ہوئی دال آدھا کپ چنے کی تین بڑے پیاز دو لحسن اور تقریباً تین انچٹ کا ٹکڑا درک کا پیاز کو آپ باریک کٹ کے اس کو فرائی کر کے نکال لیں گے گولڈن براؤن کر کے لیسن انترک کا پیسٹ بنا لیں گے اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنا لیں گے ہاف پیسٹ میں آپ گریوی کے مسالے بنائیں گے اور ہاف پیسٹ میں آپ کفتوں پر مسالے بنائیں گے نرگزی کفتوں کے لئے آپ کو چاہیے ایک ٹی سپون سفید زیرا سونف ایک ٹی سپون پوٹیوی لال مش ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون اور سونف تقریباً ایک ٹی سپون اس کو آپ لیسا نہ درک کے ہاف پیسٹ میں ڈال دیں اور بہت اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد آپ ایک کڑاہی میں ایک کپ آئل لیں اور اس میں آپ جو پیاز ہے اس کو فرائی کرنے کے پیاز کو آپ نے تین بڑے پیاز لیے ان تمام کو آپ نے گولڈن براؤن کر لینا ہے اور گولڈن براؤن کر کے الائدہ پلیٹ میں نکال لیں اس میں سے آپ ہاف فرائیڈ پیاز جو ہے وہ استعمال کریں گے کوفتوں کے اندر اور آپ پیاز استعمال کریں گے آپ گریوی کے اندر یہ دیکھیں گریوی کے لیسا نہ درکہ پیسٹ بھی رہ دی ہے پیاز براؤن ہو رہی ہے ان کوفتوں کو بہت ہی ٹرکی طریقے سے برانا پڑتا ہے سنبھال کر اور دال اس میں میجر رول ادا کرتی ہے ان کو ٹوٹنے سے بچنے کے لیے آپ نے آدھے کر لی براؤن پیاز اب آپ چوپر میں آدھا کلو کیمہ ڈالیں کیمہ بہت اچھا پیساب ہونا چاہیے اور آدھی تلیوی پیاز ڈال لیں ابلیوی چینے کی ڈال ڈال لیں جو آدھا کپ ہے آپ نے اس کو پانی میں پہلے سوپا لیا نارم ہے بلکل اور لہسانہ درک کا پیسٹ واقعی تمام مسالوں کے ساتھ جو ہم نے تیار کیا ہے وہ اس میں ڈال کر آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے گرائن کر لیں دھیان رہے کہ ڈال اور باقی مسالے اس میں ٹکڑوں میں موجود نہیں ہونے چاہیے ورنہ ہمارے نرگسی کفتے بہت اچھے طریقے سے بائن نہیں ہوں گے اور ٹوٹ جائیں گے بہت فائن پیسٹ آپ نے برانا ہے ابھی بھی دیکھیں اس میں تھوڑی سی ڈال نظر آ رہی ہے ثابت اس لئے اس کو مزید آپ گرائن کریں اور گرائن کرنے کے بعد آپ اس کو ایک پیالے میں نکال لیں آدھا کلو کیمے کے لئے آپ کو تقریباً چار سے چھے انڈے چاہیے ہوں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈوں کے سائز پر بعض انڈوں کا سائز بڑا ہوتا ہے بعض کا چھوٹا اس میں آپ کانٹے کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سے اس طریقے سے پانچ کر لیں اور تاکہ اس میں کیمے کی گرپ اچھی ہو سکے اب تقریباً تین کوفتوں کے سائز کا کیمہ آپ ہاتھ میں پھیلائیں اس کو دوسرے ہاتھ کی مدد سے آپ بیلنس کریں اور پھر انڈے کے اوپر کوٹ کر لیں بہت اچھے طریقے سے اس کیمے کو آپ نے انڈے کے اوپر کوٹ کرنا ہے کیمہ کوٹنگ کے بعد ٹوٹا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے یا ہاتھوں کو آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی سے تر کر کے اس کوفتے کو فائن چھے دینے کے لیے پریس کرتے جائیں اور اس کے جو پارس ٹوٹے ہوئے نظر آرہے ہیں ان کو بیلنس کرتے جائیں بلکل ایک فائن قسم کا کوفتہ پکانے کے لیے دیہا رکھیں ون بائی ون آپ تمام کوفتے بنا لیں ایک سائٹ پر رکھیں پھر آپ ایک گریوی کے لیے ڈیرھ چمچ سرک مرچ ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر لہسان ادھرک اور تلیوی پیاز آدھی حلدی تقریبا ہاف ٹی سپون سالٹ ٹو ٹیسٹ اور اس کا بھی آپ پیسٹ بنا لیں لہسان ادھرک اور تلیوی پیاز حلدی دھنیا نمک اور میرچ ان سب کو آپ بلینڈر میں ڈال کر ان کا پیسٹ بنا لیں اس کا پیسٹ بلکل فائن ہونا چاہیے تھوڑا سا آپ اس کو گراؤن کرنے کے لیے پانی ایڈ کریں اور بہت اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیں یہ دیکھیں فائن پیسٹ تیار ہے اس کے بعد آپ نے جس آئل میں پیاس دلی تھی اسی آئل میں آپ دو پتے تیز پتے ڈال دیں اور یہ پیسٹ ہوا مسالہ جو آپ نے ابھی پیسٹ ہے ڈال دیں اور اس کو ڈھک کر تھوڑا سی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھتے ہیں اتنی دیر میں آپ جو نرگی سی کوفتے ہیں ان کی بالز تیار کر لیں تاکہ آپ ان کو گریوی میں ڈال سکیں یہ دیکھیں گریوی اس کی بھن رہی ہے تیار ہو رہی ہے اب اس میں آپ تھوڑا سا دہی ڈالیں تقریبا آدھا کب دہی پھینٹ کر اچھے طریقے سے اس کو آپ گریوی میں ڈال لیں اب آپ نے گریوی کو خوشک بھی نہیں کرنا ابھی بھوننا بھی نہیں ہے اس میں آپ کوفتے جو آپ نے انڈوں کی کوٹنگ کے ساتھ اس میں ڈالے بنائے ہیں وہ ڈالتے رہیں میں نے تقریبا چار کوفتے تیار کیے ہیں باقی بچ جانے والا جو مسالہ میں نے فریز کر دیا آئندہ استعمال کے لیے آپ اس میں مزید انڈے ہوال کے او بھی آئٹ کر سکتے ہیں چار کوفتے بنانے جا رہی ہوں میں ان کوفتوں کو آپ نے بہت تیزی سے اور سخت ہاتھ سے نہیں ہلانا کیونکہ یہ بہت نرم ہے ٹوٹ سکتے ہیں آپ نے پہلے ان کو ایک سائٹ پر تقریبا پانچ منٹ پکایا اور بہت احتیاط سے جیسے آپ ہی دیکھ رہے ہیں چمچ کی مدد سے جس سے پلٹنا آسان ہو ان کو میں اب دوسری سائٹ سے ان کو پکانے کے لیے پلٹ رہی ہوں دھیان رہے کہ کوفتوں میں چمچ کا کٹنا لگے اور یہ ٹوٹنے نہ پائیں نرگیسی کوفتوں کی ساری خوبصورتی ثابت نرگیسی کوفتہ تیار کرنا ہے اب یہ پانچ منٹ پکنے کے بعد دوسری سائٹ کو بھی میں نے ٹرن کیا تاکہ اب یہ بہت اچھے طریقے سے پک جائیں اب یہ قدریں سخت ہو چکے ہیں پہلے کین مقابلے میں اب اس کو میں مزید پانچ منٹ پکاؤں گی تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ الہدہ ہو جائے تیز آنچ پر اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب ان کو تیز آنچ پر پکایا جا سکتا ہے یہ دیکھنے میں ہارڈ اور کھانے میں انتہائی سوفٹ ہیں اس کو آپ تقریباً دو منٹ کے لیے ڈھک دیں تاکہ اس کا آئل باہرہ جائے پھر اس کو آپ تیز آنچ پر بھول لیں اور پھر سرف کریں سرف کرنے کے لئے آپ ان کو بیچ میں سے کٹ کر کے سرف کریں تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ گریوی تھوڑی پتلی ہو جائے اور کوفتے کو بیچ میں سے کٹ لگا کر ڈیش آؤٹ کریں تاکہ آپ کو کوفتے کی لیئرز ڈیش میں نظر آسکیں واضح طور پر یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے ان کو کٹ کیا بہت خوبصورت ڈیش اور کھانے میں بھی انتہائی لازیز ڈیش آئی ہے اس کو آپ روغنی نان کے ساتھ یا گالک برٹ کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مقبول پرانی ڈیش ہے یہ لیکن لوگ اس کو ٹوٹ جانے کے جرس سے نہیں بناتے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گھر میں اگلی ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ پاست موسیقی